اسلام علیکم اگر آپ نے ویٹ لاؤس کرنا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بیسٹ ہے اور اگر آپ کی لگز کی حالت اس طرح کی ہے تو میں نے آپ کے لئے ڈیزائن کیا ایک بہت زبردست ورکوٹ یہ میرے پاس دناب دو سٹیپپرز ہیں تو اس کو میں نے اس طرح کر کے تھوڑا سا کھول کے رکھا ہے اور ہمیں چاہیے صرف دس کلو کا وزن اور اگر آپ کی حالت اس طرح کی ہے آپ کے انر تھائز میں فیٹ ہے آپ کے اوٹر تھائز میں فیٹ ہے تو آج میں آپ کو ایسی ایکسسائز کروانے لگا ہوں کہ آپ کا فیٹ تو بالکل فینش ہو جائے گا اور آپ کی لگز کی تھائز کی شیپ اس طرح کی ہو جائے گی تو کریں پھر سٹارٹ تو کرتے ہیں کرنا کیا ہے ہاں میرا چینل سبسکرائب کر لیں صرف چند لوگ فالو کرنے والے رہ گئے ہیں اگر آپ لوگ فالو کر لیتے ہو تو میرا آنے والا ہے سلور بٹن تو آپ نے لازمی اس کو سبسکرائب کر لینا ہے اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی لگز کا آپ کی تھائز کا فیٹ ہم نے اڑھانا ہے آج تو یہ دیکھ لیں میں نے دو سٹیپ پر لگائے ہیں اور دونوں کو ہم نے فرنٹ سے اس طرح اوپن کر لیا ہے تو ادھر ہم لگائیں گے سومو سکوٹس اور زیادہ سے زیادہ گریوٹی کو جو ایف فورس کریں گے تاکہ ہمارے تھائز کو بالکل وہ شیپ اپ کر دیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آئیں لیں جی تو ہم نے ورک اڈ کرنا ہے آج تھائز کا جس میں ہمارا انر فیٹ اڑنے والا ہے اور آوٹر فیٹ بھی دونوں اڑنے والا ہے تو یہ بینچ ہم نے لگا دیئے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے دونوں سائٹوں پر اس طرح آپ نے کھڑے ہو جانا ہے ایک لگ اس سائٹ پر دوسری لگ اس سائٹ پر اب آپ کے پاس دس کلو کا وزن ہوگا نہیں ہے تو کہیں سے بھی ارینج کریں اس طرح آپ نے پکڑنا ہے اس طرح آپ نے وزن کو گریپ کرنا ہے اور کیونکہ آپ کی ایلبوز باہر کی طرف نکلنی چاہیے یہ دونوں ایلبو آپ کی باہر کی طرف نکلنی چاہیے کیونکہ یہ جب نیچے آئیں گی تو یہ ٹچ کس کے ساتھ ہوں گی آپ کے نیز کے ساتھ وان شاباش ٹو اور یہاں پر ہم نے کرنے ہیں ٹونٹی ریپ ٹری فور بہت یہ رام سے فائی سلو سکس سیون تو یہ انگل آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس میں اپنی ہپس کو میکسیمم پیچھے کی طرف رکھنا ہے تاکہ آپ کے یہ گھٹنے اس ٹو سے آگے نہ آئیں ٹری یس فور تو یہ آپ نے کتنی بار کرنے ہیں ٹونٹی ٹائم فائی سکس فائی میں نے پہلے بھی کر لیا تھے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ٹونٹی ٹائم کرنا ہے یہ ہے ہولڈ یہ ایریا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کرنا ہے ٹونٹی ریپیٹیشن تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے نیکسٹ ورکوڈ بہت مزے کا ہونے والا ہے آج ہم نے تھائیز کا فائیٹ اندر والا بھی باہر والا بھی تو لیگز کے فائیٹ کو ختم کرنے کے لیے میں نیکسٹ ایکسرسائز کروانے والا ہوں اور یہ ایکسرسائز بھی نیکسٹ لیول ہے کرنا کس طرح ہے اس میں آپ نے ڈمبر کا استعمال نہیں کرنا دونوں لیگز اسی طرح وائٹ کر لینا ہے آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پر آپ نے ہولڈ کرنا ہے وہ سامنے میرے سٹاپ واش لگی ہے پورا ایک منٹ تک آپ نے یہاں پر ہولڈ رکھنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ٹائم چلتا جائے گا میں ہولڈ کرتا جاؤں گا آپ کے ادھر فورس بڑھتی جائے گی اور آپ کو فیل ہوتا جائے گا کہ فیٹ جائے گا فیٹ جائے گا ٹھیک ہے تو پورے ایک منٹ کے بعد وہ جناب ہونے والا پورا ایک منٹ تو ییس ایک منٹ پورا ہو چکا تو میں نے آپ کو دو ایکسرسائز کروائی ہیں اور دونوں تھائیز کے فیٹ کے لیے بہت ہی بیسٹ ہے چاہے آپ کے اندر کا فیٹ ہے چاہے آپ کے باہر کا فیٹ ہے اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے تو یہ دونوں ایکسرسائزز آپ نے ریپیٹ کرنی ہے چار چار بار چار بار آپ نے سکوٹس کرنے ہیں جو میں نے آپ کو کر کے دکھائی ہے ٹونٹی 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 ایک بار ٹونٹی سکوٹس کر لیے پھر ایک منٹ آپ نے ہولڈ کرنا ہے پھر آپ نے سکوٹس پھر آپ نے ہولڈ کرنا ہے تو اگر آپ اس کو چار بار ریپیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا پورا پرپر تھائیز کرنا بہترین ورکوٹ ہو جائے گا تو ایک ہفتے بعد جب آپ نے دیکھنا ہے تو آپ کے انچز لوز ہو چکے ہوں گے آپ کی پینٹیں کھلی ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کے تھائیز شیب میں آنے شروع ہو جائیں گے تو پھر کریں نہ آج سے سبسکرائب بلال کمکہ فیٹنس آپ کو سمارٹ کرنا ہے آپ کو فیٹ کرنا ہے یہی میرا مشن ہے اللہ حافظ